ارے یار آج تو بہت سارے ٹیسٹ دے دیئے ٹیچرز نے آپ تو گھر میں جا کر کافی اچھی کچھ بڑھائی کرنی پڑے گی ارے یہ تو عمر ہے السلام علیکم عمر کیسے ہو ٹھیک ہو مالیکم السلام عصد میں بلکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو یار ارے یار میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اچھا آج شام کا تیرا کیا پلان ہے ارے عصد میرا کیا پلان ہو سکتا ہے روز کی تیرہ گھر جاؤں گا بابا سے تھوڑی ڈانٹ کھاؤں گا آپی کو تھوڑا تنگ کروں گا اور کھانا کھا کے ٹیسٹ یاد کروں گا اچھا میرا نا آج کہیں باہر جانے کا پلان تھا اگر تو فری ہے تو کیا تو میرے ساتھ چلے گا میرے بابا مجھے مغرب کی بات گھر سے باہر نہیں رہنے دیتے اگر تو تیرا پلان مغرب سے پہلے تک کا ہے تو پھر تو میں تیرے ساتھ چلا جاؤں گا اور تو فٹو کا فٹو ہی رہے گا تو جا گھر پہ جا کے پڑھائی کر اور اپنے ٹیسٹوں کی تیاری کر ایسے بات نہیں ہے ایساد میں صرف اپنے بابا کی بات مانتا ہوں بس ایساد بات کرنے کیلئے نا مجھے ہی جودے پڑھنے چیئے تھے تو میرے سارے دوست مجھے دور چلے جائیں گے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا بابا مجھے آپ سے کوئی بات کہنی تھی ارے یار بات میں بات کر لے نا فی الحل میں نہ آنے کیلئے جا رہا ہوں بابا پلیز آپ اہلے میری بات سن لے مجھے آج جائن سٹیڈی کے لئے اپنے دوستوں کے گھر جانا ہے جائن سٹیڈی کے لئے تمہیں اپنے دوستوں کے گھر کیوں جانا ہے اپنے دوستوں کو بولو کہ تمہارے گھر آ جائیں بابا پلیز مجھے جانے دیں نا میرے سبھی دوستوں کو میرا گھر نہیں پتا ہے ٹھیک ہے یار چلے جاؤ لیکن جس بھی دوست کے گھر میں بیٹھ کے جائن سٹیڈی کرو گے ان کے گھر سے باہر نہیں نکلنا تینکیو بابا آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں آج تمہیں دوستوں کے ساتھ ملکے بہت مزے کرنے والا ہوں اچھا لی میں جی تمہیں ہومر کرنے کے لئے کپی کی کہ تمہیں تمہیں کپی کی نہیں کی ہاں یار مہا بھی میرا تھوڑا سا کام رہتا ہے جیسی میرا کام ختم ہو جائے کہ میں تمہیں تمہاری کپی واپس کر دوں گا ارے یار اگر آپی نے مجھے دیکھ لیا جاتے ہوئے بہت سے سوال کرے گی میں ایسے کرتا ہوں آپی کو کسی بہانے سے اندر بھیجتا ہوں آپی بابا کہہ رہے ہیں میری ایک فائل نہیں مل رہی جلدی سے آکے مجھے ٹھون دو اچھا ٹھیک ہے جاتی ہوں اچھا چلو علی میں تم سے بات میں بات کروں گی ابھی میں جا رہی ہوں تو مجھے یہ بات حمل میں نہیں آتی کہ میں نے اپنی آنکھوں میں کیمرے لگا رکھے ہیں کہ مجھے چیز مل جائے گی جب آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو مجھے ایسے ملے گی عمر سکے رہا تھا کہ مجھے بابا نہیں بلایا یہاں پر تو بابا بہت آرام سے سوئے ہیں اچھا خاصہ میں وائر کڑوں کے باتیں کری دی اور عمر نے مجھے اندر بھیج دیا اور یہاں پر تو بابا کھوڑے بیش کے سو رہے ہیں ارے عمر تم یہاں کیا کر رہے ہو اپنے بابا سے اجازت لے رہی ہے ابھی تم بتاؤ ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے یار آج تو ویسے عمر تم نے کمال ہی کر دیا چلو آو چلتے ہیں آجا آجا عمر کھبراو نہیں آجا یہ وہ جگہ ہے یہاں پر تم آنے کا مجھے کہہ رہے تھے ارے یار عمر اب باتوں کو چھوڑو چلو آو ڈانس کریں چلو اچھا ہے کہ بابا سو رہے ہیں میں جلدی سے اپنے لئے چائے بنا لیتی ہوں اگر بابا اٹھے گئے نا تو مجھے دو کب چائے بنانی پڑی گی اور میرا کام زیادہ ہو جائے گا میں نے اپنا سارا عمر کر لیا ہے اور ابھی تک عمر نہیں آیا مجھے جا کر بابا کو بتانا ہوگا کیونکہ ابھی تک عمر نہیں آیا صبح سے شام ہو گئی بابا تو اس کی آج کلاس لگا دیں گے بابا اٹھیں بابا اُجلدی کہنے اٹھیں اے اے اہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا بابا اب اتنی دیر سے زورے عمر ابھی تک نہیں آیا مجھے پریشانی ہو رہی ہے کیا ابھی تک عمر نہیں آیا اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں جلدی گھر واپس آ جاؤں گا صبر کرو میں ابھی اس کو کال لگاتا ہوں ہلو عمر ابھی تک تم گھر واپس کیوں نہیں آئے تو میں تو کہا تھا کہ میں جلدی گھر آ جاؤں گا ایسی کون سی پڑھائی کر رہا ہے تو گدھے آت تو آت نہیں تو دو ٹاؤگوں کو چار کر دوں گا میں بابا بس میں آ رہا ہوں بس سوری دے مجھے دے میں آ رہا ہوں گھر یار عمر تو خون پہ کیا باتیں کر رہا ہے یار چلنا یار میرے بابا کی کال آئی تھی وہ مجھے بلا رہے ہیں مجھے جانا پڑے گا لیکن تو تو بول رہا تھا کہ تو اپنے بابا سے پوچھ کر آیا ہے ہاں یار میں نے پوچھا تو تھا لیکن ان کو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ یہاں آؤں گا میں نے تو کہا تھا کہ میں جوائن سٹیڈی کیلئے جا رہا ہوں اب تو میری خیر نہیں مہا تم نے مجھے اتنی دیر سے جگھایا تو مجھے پیلے نہیں جگھا سکتی تھی ایلو جی اس میں بھی میرا ہی قصور ہے اسلام علیکم بابا اسلام علیکم آپی والیکم اسلام شہزادے جی آو دے آگھر والیکم اسلام تم تو بڑے جلدی گھر واپس آگئے ہو جی نہیں بابا بس میری سٹیڈی ختم ہو گئی تھی اور ہم لوگ نے کہا کہ چلو آؤ گھر چلتے ہیں اور اوپر سے آپ کی کال بھی آگئی تو اسی لئے میں جلدی گھر واپس آگیا ہاں ہاں بہت بڑا تدو پہ تیر مارا ہے نا تم نے اوہو چلو کوئی بات نہیں عمر درانہ زرہ میرے پاس آج کی بات اتنی دیر کہیں نہیں لگا کے آنک گدھے کہیں کہ آجی بھا آج کا تماسہ تو دیکھ کے بڑا ہی مزا آیا عمر بھائی دیکھا بابا اور آپی سے جھوٹ بولنے کا انجام عمر آج کی بات آپ لوگ کبھی بھی اپنے ممی بابا سے جھوٹ نہیں بولیے گا اگر آج کی ویڈیو اگر آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر اور ہماری جائروں کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹا ٹا با بائی